نمسکار عدف سسترے کال عبدیگر اہم کونیو زندی کیمرہ میں نرفان کے سنگ میں محمد شبیر آج میں اسٹوڈیو سے لائیو ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ خصوصاً بات جو رمضان ماہر رمضان کے بارے میں اس مبارک مہنے میں جو لوگ زمینی اس طرح پہ کام کر رہے ہیں اسی متعلق میں آپ کو ایک شخصیت سے ملانا چاہتا ہوں جو زمینی اس طرح پہ اتنی کام کرتے ہیں مگر آج تک کبھی انہوں نے کبھی کسی کو بتانے کی یا کسی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کی کیونکہ ان کو ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوا آج میرے سٹوڈیو میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہلپنگ ہینڈ کے فاؤنڈر جناب شاکی بلی صاحب آئیے میں ان سے کچھ باتیں کچھ باتوں کے روشنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان کے اتنا چلیے خیالات کیسے آیا سب سے پہلے بتائیں شاکی بلی صاحب آپ کیسے ہیں بس الحمدلہ سب خیاریت سے ہیں شاکی بلی صاحب یہ بتا ہے کہ ہلپنگ ہینڈ کو آپ بنانے کے لیے آپ کے یہ دماغ میں کیسے آیا اور آپ نے کیسے سوچا کیسے یہ دیکھیں میں مطلب کافی دنوں سے مطلب کی سوچ رہا تھا کہ مطلب کی جو بھی مطلب عوام ہیں اس کو مطلب ایک ہلپنگ ہینڈ کے طرف سے مطلب کی جانا جائے جانا جانا چاہیے اور میں اس کام کو لے گے مطلب پچھلے سال بھی کیا تھا پچھلے سال مطلب کرنے کے باوجود بھی مطلب ایسا کچھ کیا جو گریب ہیں ان کو مطلب کیا ہلپ ہونا چاہیے مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں جو مطلب کی یہ سب کام کرنا چاہ رہے ہیں چھپ چھپا کے سب کام کر رہے ہیں لیکن ان کو جو مطلب ایک پوائنٹ آف یو ہے وہ چیز سامنے نہیں آ رہا ہے مطلب اتنا سب کچھ دے رہے ہیں ٹرس کے پیچھے تو پھر آپ کا انجیو کے پیچھے دے رہے ہیں لیکن وہ چیز جو پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے وہ کہیں سے جا رہا ہے یا کوئی گریب کے پاس آ نہیں پا رہا ہے صحیح طور پر نہیں آ پا رہا ہے اسی وجہ سے آپ جو ہے آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ہیلپنگ ہینڈ کے جانب سے آپ فاؤنڈر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زمینی اس طرح پر لوگوں کا مدد پہنچتا رہے تو آپ نے گزشتہ یہ جو ہیلپنگ ہینڈ کو کتنے سالوں سے آپ چلا رہے ہیں یہ پچھلے سال سے میں چلا رہا ہوں جب سے لوگ ڈان ہوا ہے تب سے میں چلا رہا ہوں اس کو تو آپ نے کافی لوگوں کا زمینہ اس طرح پر مدد پہنچتا رہا ہے جی جی ہاں تو کیا لگتا ہے جب آپ مدد کرتے کبھی یہ سوچے کہ ہاں کبھی آپ نے کوئی نیٹ ڈونیشن کیلئے جو کچھ بھی کہ آپ نے اپنے جانب سے کیا ہے نہیں نہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ میں جب تک دوسروں کو ہیلپ نہیں کروں یا پھر دوسروں کے جانب سے مطلب کی کچھ نہ کر پاؤں تو میں اپنا کیا ہے کہ ایک آخرت ہو یا پھر اپنا جو ایمان ہے وہ اپنا مطلب اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جس دور پہ مطلب آدمی لوگ جا رہے ہیں مطلب جو بھی ہو کرونا کے وجہ سے مطلب کی پریشانی پہ آ رہے ہیں تو اس چیز کو میں ختم کرنے کے تو مطلب مددہ اٹھائے ہوں میں کہ مطلب جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ کوشش پہ کروں گا کہ مطلب جہاں تک ہو اپنے زمینوں سے اپنے جانگ سے مطلب جہاں تک ہو وہاں تک میں کوشش کروں گا تو آپ نے میں نے یہ بھی سنے کہ کہیں نے کہیں آپ جو ہے اکسیجن کے لے کر آپ مگواتے ہیں آپ لوگوں کو دام کے دام پر دیتے کوئی منافع بخش نہیں رکھتے اس میں تو مجھے یہ بتائے کہ آپ اتنا اچھا نیک خیالات رکھتے ہیں تو لوگوں کو جب آپ مدد پہنچاتے تو کبھی آپ کھل کر سامنے کیوں نہیں آئے نہیں کبھی ایسا مطلب کی موقع نہیں ملا ہے مجھے سامنے آنے کا تو میں جاتا ہوں کہ اپنے مطلب جو ہو جائے مطلب سے چھپا کے لئے کچھ بھی ایسا کام سے جی ہاں ایسا مطلب کیا جا رہا ہے مطلب فانڈر سے میرے مطلب جو بھی میں نے کیا ہے ہیلپنگ ہینڈ سے تو مطلب ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے بہت اچھی خیالات لگتا ہے آپ جی ہاں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے کبھی کوئی گریب کو مدد کی ہے جس حد تک بھی جا کے اپنے مدد کیے تو جب مدد کرنے کے بعد جو احساس ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے دیکھ کر کہ اور بھی اچھے سے کر پاتے ہیں جی انشاءاللہ میں مطلب کی ہمیشہ سے کوشش رکھتا ہوں یہی کہ مطلب میں گریب بھائی لوگ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے پاس بھی مطلب کی اچھے پیسہ ہے اچھا دن دولت ہے آپ اس چیز کو لے کے مطلب دنیا کے سامنے آئیے آپ کوئی انجیو میں مد دیجئے کوئی ٹرسٹ میں مد دیجئے کوئی انجیو کے سروس میں مد دیجئے آپ خود سے آئیے خود سے آکے دوسرے کے مدد کیجئے آپ لوگ بھی دیکھ پائیں گے کہ مطلب کی کتنی گریبی آگئی ہے کرونوں سے کتنے جن مر رہے ہیں ابھی آج کل دیکھا جائے تو آدمی دنیا سے مطلب ایسا مٹ رہا ہے کہ مطلب جیسے کہ جانوار ہو سکے چڑیاں پرندو جو بھی چیز ہے وہ مطلب ایسے ہی مر جا رہے ہیں آدمی کا پھرکوں کا پیسہ رکھا ہوا ہے لیکن جب کاندہ دینے کا ضرورت آ رہا ہے تو ایک ٹوکری میں یا پھر آپ کا ایک مطلب ٹرولی کے حساب سے مطلب کی دیا جا رہا ہے مٹی اس چیز کو مطلب آدمی کو مطلب ایسا ہو رہا ہے کہ مطلب کاندہ کی نصیب بھی نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے تو اس کو صحیح طور پر دے اپنا آخرت اور اقبت بنائے کہ جس سے آپ کو آنے والے کل میں اگر کوئی آپ کا آخری وقت آتا بھی ہے تو اس کا اچھا کرم آپ کے سامنے اترے گا تو اسی لئے آپ جو اپنے ہیلپنگ ہینڈ کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ میرے چینل کے مادیم سے آپ آج کے جو یوتھ ہیں آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں لیکن میسیج تو میں یہ دینا چاہتا ہوں میں اپنے مسلمان بھائی لوگ سے مطلب بولنا چاہتا ہوں یا ہندو بھائی لوگ سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ آکے خود سے آگے بڑھ کے آکے کام کیجئے مطلب ایسا کیجئے کہ دنیا کو ایسا بھی نہیں دکھاوا بھی نہیں ہے کہ جو گریب ہیں ان کو مدد کیجئے کہ میں خود سے آیا ہوں اس انٹریو میں نیوز چینل کے ثرو سے بھائی صاحب کے ثرو سے میں اس لئے سامنے آیا ہوں کہ میں جب کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو شاکیب علی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج ان کو میں نے دعوت دے کر اپنے سٹوڈیو میں بلائے جہاں تک ایم کو نیوز ایم کو ٹیم کو جو ہم لوگوں کے ٹیم کو پتا چلے کہ شاکیب علی صاحب ایک ہلپنگ ہن کے فاؤنڈر بھی ان کے علاوہ وہ زمینی اس طرح پہ بینہ کوئی ڈونیشن کے اپنے جب سے ہو سکتا ہے وہ جتنی جتنی امداد وہ کرتے رہتے ہیں وہ دھرم جاتی پہ بھروسہ نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ انسانیت سب سے بڑی دھرم ہے اور وہ اسی لئے آج ان کو میں نے بولا ہے کہ وہ ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو دھرم کسی کا بھی ہو آپ مدد کیجئے بلد چل کر حصے لیجئے کہ اگر ہر ایریے سے ہر محلے سے ہر ایک شہر سے اگر انسان مدد کے لئے آگے آج ہے تو شاید جو گریبی جو پریشانے وہ ختم ہو جائے اب یہ کہنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میں آپ سے آخری سوال کروں ہے شاکیب صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ اگر آپ لوگ جڑتے جائیں گے تو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کو اور اچھے طریقے ساگے بڑا پائیں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں آپ کو مطلب کی ظاہر نہیں کر با رہا ہوں کہ میں کس قدر مطلب کی سوچتا ہوں کہ میں گریب لوگ کو مطلب ایسا مطلب کی دکھانا چاہتا ہوں کہ مطلب ان کے گھر میں مطلب کی ایسا ہے کہ مطلب ایک دیئے ایک سے تک کم سے کم روشنی تو ہو جائے ان کیا بہت بڑے شاکیب بھائی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں شاکیب بھائی کہ جیسے کہ اگلے سال لوگ ڈوم میں اپنے راشن بھی باتا ہے کافی لوگوں کو جو ضرورت منتے ان کو بھی دیا ہے کبھی آپ نے فوٹی کیوں اٹھا کہ کسی بھی ویف سائٹ میں اپلوڈ نہیں کیا کیا سوچ کیا تھا نہیں میں دیکھیں میں ایسا ہے کہ میں اب اس انٹروی کے لیے جب سب سے پہلی بار میں آیا ہوں تو میں میرا ماننا یہی ہے کہ میں کسی کو دکھاوا میں نہیں جاتا میں آخر ہیلپ کر رہا ہوں کسی کا بھی تو میں مطلب دور سے ہیلپ کر دیتا ہوں کہ دکھاوا ہو جائے گا کہ میں کیمرے میں لے کے آ رہا ہوں تو گریب لوگ یہی سوچیں گے کہ ایک فوڈ کاس کے لیے ہائلائٹ کے لیے یا پاپولر ہونے کے لیے یہ ویڈیو بن رہا ہے تو وہ چیز میں نہیں چاہتا بھائی آخر میں چاہوں میں کوشش کروں گا یہی کہ اس تک میں کیا ہے آگے بھی چل کے انشاءاللہ کہ میرا جان جان اور جہان رہا تو میں انشاءاللہ اور بھی کروں گا آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ مدد کرتے فوٹو اس لیے نہیں اٹھاتے شاید جو لینے والا ہو کہیں اس کو یہ محسوس نہیں ہو جائے کہ آپ اس کی شرمندگی نہیں ہو آخر میں کچھ دے رہا ہوں تو وہ یہ نہیں سوچیں گے بھائی کہ میں اس کے مطلب کے لیے ایک فوٹو کے لیے یا پھر اپنے دکھاوے کے لیے وہ چیز ان کو شرمندگی نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کی کس طریقے سے جناب شاکیب علیب صاحب کا کتنا اچھا سوچ ہے آج کے دور پہ کہ جہاں لوگ کسی کو مدد کرتے تو اپنے فیس بک پیج میں انسٹراغرام میں ٹیوٹر میں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں وہ فوٹو چھڑتے دنیا کو دکھانے کے لیے آج تک میں نے ان کا کوئی فوٹو ویڈیو نہیں ڈالا ہے اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ مدد کرتے چلیں اور کسی کے بھی عزت کو تار تار نہ کریں اسی ایسے ہی اور ریپورٹ کے لیے ایسے ہی نیوز کے لیے بنے رہے ہم کو نہیں سن دی کیامرہ میں نرفان کے سنگ میں محمد شبیر